آپ کس کے سپورٹر ہیں؟ عمران خان امران خان امران خان امران خان اروفان صاحب ذرا دکھائیں یہ نول لی کا جلسہ ہے یہ دکھائیں جی نول لی کا جلسہ ہے ابھی صرف ابھی صرف عمران خان جیل کے اندر ہے اس کو سلاخوں میں ڈالا گیا ہے تو یہ جلسوں کا حال ہے آپ کا وہ جس دن بار آگیا تب آپ کا کیا حال ہوگا آپ پروز کی رکھیں کو سپورٹ کرتے ہیں میں میں م olika ہم یہاں یہاں پر کوئی ووٹر نہیں ہے ہم لوگ مہنگائی سے تڑپے ہوئے ہیں اتنی مہنگائی ہے اور اب بھی آپ کہتے کہ ان چوروں کو ووٹ دیں ارے وزیری آدم صاحب آ رہے ہیں سابق وزیری آدم رہے ہیں سابق وزیری آدم آ رہی ہے انڈے مارنے ہم نے ان کو فلسطین میں مسلمان کہہ رہے ہیں ایک دن کے لئے امران خان کو لے کے آئے ایک دن کے لئے وہ کہہ رہے ہیں امران خان کو چھوڑے ایک دن کے لئے تو پورا پاکستان فلسطین جانے کو چیار دورے والا اس وقت نون لیگ کا جلسہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ کچھ عوام میرے ساتھ موجود ہے تو جلسہ میں یہاں پہ تشریف لے کر آئی ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کس کو دہا سننے کے لئے ہے نون لی کے دن سے میں میں صرف کسی کو نہیں سننی ہے میں نون لی کو سپورٹ کرتا ہوں میں صرف ایز انجوائے کرتا ہوں آپ تر کس کو سپورٹ کرتے ہیں میں امران خان کو یہاں پر کوئی بوٹر نہیں ہے صرف لوگ انجوائے کرتے ہیں آپ کس کے سپورٹر ہے maire سبوٹر نے دی امران خان مصرس کرنے کے لئے آئیں یہاں ٹوٹل ہی عمران خان کی ہیں سر آپ مجھے یہ بتائیں نون لیک کے جلسے میں عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں کوئی خوف نہیں آرہا کوئی خوف نہیں کس جس کا خوف ہے بے مولیت مورانا ہوں مولیت مورانا ہوں ہم لوگ مہنگائی سے تڑپے ہوئے ہیں اتنی مہنگائی ہے اور اب بھی آپ کہتے کہ ان چوروں کو ووٹ دیں کیوں دیں سارے وزیر آدم صاحب آ رہے ہیں سابق وزیری آدم رہ کے شباہ شروع سابق وزیری آدم آ رہے ہیں انڈے مارنے ہم نے ان کو سر نواز شریف صاحب آ جائیں گے آپ کیسے اقبال کریں گے ہم اس کو انڈے کے ساتھ اقبال کریں گے اب آپ تو واپس آ جا رہی ہے صرف حاضری لگوانے کوئی شباہ شریف کو سننے نہیں آیا صرف حاضری لگوانے کے بعد سارے پر یالی کھوڑا ہے میرے قول قسم للہ میرا یاری گا ملک انہیں مونوں کے آئے جلسے جو تنو بکرے را گوشت کی خوان مانگا تیزہ ہر پیز یاری بھی دو مانگا کہنے دا تو خالی نعرہ لادے شیر میں کہ عمران اکواری فیر نول لے کے دلسان آنگا ہر برکر کو ایک ایک ہزار پیاس دیا گیا ہے اور پیسے لیے آئے یہ منادر ہے سر عمران خان سے تنی محبت کیوں ہے آپ کو کیونکہ وہ بہت اچھا لیڈر ہے وہ پاکستان کا لیڈر ہے ایک مسلمان ہے وہ سچا لیڈر ہے پاکستان کی عوام کے لیے سوچا ہے اس نے اپنے گھر کے لیے نہیں سوچا جیل میں بیٹھا ہے لیکن پاکستان کا سوچ ہے فلسطین میں ہم عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں ادھر فلسطین میں مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کے لیے نہ عمران خان کو لے کے آئے ایک دن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو چھوڑے ایک دن کے لیے تو پورا پاکستان فلسطین جانے کو تیار ہے ایک مندرہ اس طرف آئیے گا حضور والا ابھی صرف عمران خان جیل کے اندر ہے اس کو سلاخوں میں ڈالا گیا ہے تو یہ جلسوں کا حال ہے آپ تھا وہ جس دن باہر آگئے تب آپ کا کیا حال ہوگا یہ آپ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کے جلسوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے لوگ نہیں ہیں کس کے لوگ ہیں دی آپ لوگ عمران خان عمران خان یہ راضین اکرام یہ نظریہ کسی امران کا نام لیں گے وہ کبراتا نہیں یہ سب کبراتا جائیں گے کون ہے آپ کا لیڈر عمران خان عمران اکرام یہ ہے نظریہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کی پاور کہ آپ کے نون لکھ کے جلسوں میں نارے لگ رہے ہیں کیمرمن صاحب ذرا دکھائیں یہ نون لکھ کا جلس ہے یہ دکھائیں جی نون لکھ کا جلس ہے ادھر آئے کیمرمن صاحب ادھر آئے جلسہ سر یہ جلسہ یہ نون لکھ کا جلسہ ہے اور سر عوام کس کی ہے جلسہ عمران خان کی عمران خان عمران خان شیئر سنائے گا جلسہ 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 یہ حالات ہے اس وقت پاکستان نون کے اس وقت موجود ہوں نون لکھ کے جلسہ گاہ کے اندر اور یہ جلسہ گاہ راؤنڈ شیئر میں بنایا گیا ہے جس وقت یہاں پر امیران خان میں آگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر جو عوام کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی جگہ ہے ٹینٹ لگا کے آدھا کر دیا گیا اس گراؤنڈ کو اور بڑی مخصوص چیز ہے آپ کو یاد ہوگا امیران خان صاحب کے جلسہ گاہ کے اندر زبان پارک کے اندر ایک گراؤنڈ ہوتا تھا اس سے یہ چھوٹا گراؤنڈ ہے اس کی ایک بڑی مثال آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کامیرمین صاحب آگے آئیے گا بھائی تھوڑا سا راستہ دیجئے گا آگے جاہیے گا اور یہ دکھائیے گا کہ خلا کتنی ہے بیچ کے اندر یہ دکھائیں جی یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خلا آپ کو دکھ رہی ہوگی پھر اس کے آگے ہی ناظرین اکرام کامیرمین صاحب دکھائیں عوام جو ہے اس طرح یہاں پر موجود آپ کو ملے گی اور یہ راؤنڈ شیپ میں ایک پورا کہلیں کہ آپ گراؤنڈ ہے اور اس کے اوپر اب شباز شریف صاحب آئیں گے جو وزیر آزم پاکستان رہ چکے ہیں وزیر آلہ دو بار رہ چکے ہیں وہ یہاں پر اب خطاب کریں گے پاکستانی عوام شید راؤنڈ شیپ گراؤنڈ کے اندر سے اسلام علیکم جی کیا حال چیلیں ناظرین ٹھیک ہے مہترم یہی کے رہشی آپ نارنگ منڈی کس کے ساتھ آئے جی چوڑرسان ریاض چوڑرسان ریاض کے ساتھ وین میں آئے ہیں گاڑی میں آئے ہیں گاڑی میں آئے جی کیا کرنے آئے جی اپنا دیکھنے آئے ہیں کس کو ایک منڈل سے بات کرو شباہ شریف کو شباہ شریف کو اور کون کو نارہ جلسے میں مریم نواز بھی آ رہی ہیں مریم نواز اور نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں اسی جلسے میں آ رہے ہیں نئین نئین اکزہ اکی طریق کو آ رہے ہیں اچھا کس سے محبت کرتے زیادہ زیادہ محبت کرتے ہیں شباہ شریف سے شباہ شریف سلی دیکھنے آ رہے ہیں جی تو میرے بھائی یہ سولہ بہنی نے شباہ شریف صاحب رہے وزیراعظم انہوں نے ایک سو پچاس کامٹرول 213 پر پچھا دی آپ خوش ہیں کیا کہنے جی آپ کے سب خیریت ہے کہاں سے آ رہے ہیں بڑا قریب ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ کو بینیفٹ کیا ملا ہے میں نے سنا یہاں پر بریانی کے ڈپے اور دو دو دار پہ بھی ملے کرو کھا کے ہیں اچھا پیسے نہیں ملے مجھے یہ بتائیے گا بھائی کہ مجھے یہ بتائیے گا شباہ شریف صاحب کو سننے آیا کیا محبت ہے شباہ شریف صاحب سے آپ نے سان ریاض نہ رہے محبت ہے اچھا شباہ شریف صاحب سے محبت نہیں ہے میرے بھائی کیسے ہیں جی الحمدللہ ٹھیک ہے کس سے محبت ہے زیادہ نواز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب سے اللہ ایک میں ہے ایسا جا گا تے پہلے لندن میں لندن میں تھا یہ لندن میں تھا اگر پاکستان پہ واکستان کے حلات ہوں وہ بھی ہوگئے ہیں پاکستان کے حلاعت کرنے کے لئے دوبارہ باکستان کے حلاعت بہتر کرنے کے لئے باہر گیا تھا دوبارہ آپ پوچھے رہا ہوں کہ باہر کیوں گیا تھا باہر دل پہ آہدہ رکھیں قسم کھو گے وہ بیمار تھے لہتار Statement بیمار تھے تو قسم کھاتا ہوں والا بمار تھے وہ بیمار تھے کہ نی ک았습니다 کہ نی کھانی چاہیئے کہ نی کام کرنے کیوں نی کھانی چاہیئے یار؟ قسم اسلام میں ہی ہے میں قسم کھاتا ہوں قسم مسلمان ہوں کھاؤ قسم اس پر خادر ہم ظاہر کرتے حیر دیکھیں قسم کھانا اسلام میں ہے غلط چیز تو نہیں ہے ٹو قسم جوٹی کھا لیں تو گناہ ہے ہنجھ رہا ہے تو اس لئے آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اگر اندھیرہ ہو